موسیقی جی تو گائز آج وزٹ کریں گے مہانا کان سکائی وارک بینککوک کا بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اگر آپ بینککوک جائیں تو لازمی وزٹ کیجئے گا آپ نے بوٹ کے ساتھ ہونس ٹاپ پہ ادھر جانا ہے اس کے ساتھ ہی ٹرین سٹیشن ہے ٹرین سٹیشن سے آپ نے پاس بائی کر لینا ہے یہ پاس آپ کو اٹھائیس بات کا ملے گا ادھر آپ نے اسے سکین کرنا ہے اور نیکس ٹاپ پہ آپ نے اس کو اس باکس کے اندر ڈال دینا ہے اور آپ جا سکتے ہیں سو یہ آگیا جی ٹرین سٹیشن بہت ہی خوبصورت ٹرین سٹیشن اور یہ ٹرین ساؤنڈلیس ٹرین کسی قسم کی ساؤنڈ نہیں اور کافی فاسٹ تھی جی تو ابھی ٹرین آپ کو انسائیڈ سے بھی دکھاتے ہیں جی یہ ٹرین کا انسائیڈ بھی ہوا ہے آپ نے چونگ نانسی سٹاپ پہ اتر جانا ہے جیسے چونگ نانسی سٹاپ سے آپ لیپ سائیڈ دیکھیں گے تو آپ کو مہانہ کون سکائی واک نظر آ جائے گا سو یہ سامنے ہے جی سکائی واک اور اس کی ٹکٹ سامنے آرےڈی آن لائنی بک کر لی تھی ایک دن پہلے ہی اس کی ٹکٹ اگر آپ بک کر لیں تو آپ کو ایک تو اپلیکیشن سے چیپ مل جاتی ہیں اور دوسرا آپ کو ٹکٹ کی پرابلم نہیں منتی ہے سامنے سیڈیاں ہیں ان سے آپ اتر ہو گئے تو ڈائریکٹ آ سکتے ہیں اگر دوسری طرف اتر ہو گئے تو آپ کو روڈ کراس کرنا پڑ سکتا ہے سو یہ سامنے انہوں نے باکسز بنائی ہوئے اگر آپ نے کوئی لگیج بھی گہرہ لائے ہیں تو وہ آپ ادھر رکھ سکتے ہیں ان کو کیسے آپریٹ کرنا ہے جو بھی باکسز کھالی ہوں گے وہ شو ہو رہے ہوں گے آپ ان کو کلک کریں گے تو وہ آپ کو ایشو ہو جائے گا اور یہ ریسیپٹ آپ کو مل جائے گی اس کی اوپر کیو آر کوڈ لگا ہوئے اس کو سکین کریں گے تو وہ اوپن ہو جائے گا ادھر ہم نے اپنی ٹکٹس دکھائیں اور ادھر ان نے تصویریں بھی بنائیں جو کیسے ٹکٹ میں انکلوڈ تھیں سو یہ ہے جی لیفٹ کے مناظر بہت خوبصورت کیڈز کے لیے جی تو کافی فاسٹ لیفٹ تھی اور انجوائے کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا ہم سیونٹی فور فلور پہ پہنچ بھی گئے یہ اندر کا محول ہے جی سیونٹی فور فلور کا اسے سکائی وارک ڈیک کہتے ہیں سو بائر بائریش ہو رہی ہے اس وجہ سے تھوڑا سا بلر نظر آرہا ہے جی یہ ویو ہے فرام سیونٹی فور فلور بائر بائریش کی وجہ سے کچھ کلیر نظر نہیں آرہا ابھی جی تو ہم نے ویٹ کرنا شروع کر دیا کب بارش کلوز ہوتی ہے یہ تین سو چودہ میٹر کی ہائٹ ہے اور یہ دوسری سائیڈ کا ویو یہ انہوں نے ادھر کارٹون رکھی ہوئے میں نے سمجھا کہ یہ صرف ڈیکوریشن پیس ہے بٹ ان کی پرائس کافی ہیوی تھی سو ابھی بارش ختم ہو چکی ہے تھوڑا سی کلیرٹی آپ کو نظر آرہی ہوگی بٹ سٹل انہوں نے اپنا اوپن روف کلوز کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ بجلی کے چمکنے کی وجہ سے بہت سے آدھ ساتھ ہو سکتے ہیں انہوں نے اسے کلوز کر کے رکھا سو جی ہم نے بھی پلان چینج کیا ہم نے اپنی ٹکٹ دوسرے دن پہ پوسٹ پاؤنڈ کی اور یہ آپ کو سٹیمپ لگا کہ اسی ٹکٹ پہ واپس کر دیتے ہیں آپ دوسرے دن آ سکتے ہیں سو ہم نے پھر دوسرے دن دوبارہ وزٹ کیا مہانہ کونٹ سکائی وارک سو جی یہ ویو ہے آج بہت ہی خوبصورت ویو اور کلیر کل ہم اگر یہ سارا وزٹ کر بھی لیتے کور کرتے بٹ ہمیں انہوں نے اوپر نہیں جانے دینا تھا سو جب بھی پلان کریں موسم دیکھ لیں پہلے اگر بارش کا موسم ہو تو وہ آپ کو اوپن روف میں نہیں جانے دیں گے ابھی ہم یہ سائیڈیں کور کر رہے ہیں چاروں اطراف سے آپ کو دکھا رہا ہوں سو اس کے بعد ہم جائیں گے اوپن روف میں یہ بھی 74 فلور ہے اور وہ 78 فلور ہوگا اور اس کی ٹوٹل ہائیڈ 341 میٹر ہے سو یہ ہے جی بہت خوبصورت اور جو کل ٹاور ملیشیا کا ہے وہ فور ٹونٹی ون میٹر ہے یہ اس سے کم ہے بچ ادھر بھی خوبصورتی بہت ہی بہترین ہے پینک آف پورا نظر آ رہا ہے یہ نیچے سے ویو اور یہ اس کی دوسری سائیڈ یہ جی لاسٹ ون سائیڈ ہے اور اس کے بعد ہم موگ کرتے ہیں 78 فلور کی طرف یہ سامنے جا رہے ہیں اور یہ سامنے لفٹ بھی ہے آپ لفٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی ہم سٹیرز یوز کر رہے ہیں لفٹ اوپر گئی ہوئی ہے تو اگر آپ ویٹ کریں تو آپ لفٹ کے طرح آسانی سے جا سکتے ہیں یہ تقریباً فور فلور ہم نے پیدل تیہ کی ہے تو ہم پہنچ گئے 78 فلور پہ اور ابھی بینکک آکھ پورا ہے ہمارے قدموں کے انشاء نیچے تو اگر انہوں نے ہمیں یہ شوز کی اوپر کور لگانے کے لیے دیا سب ہی کو دے رہے تھے کیونکہ شیشے کی اوپر آپ نے جانا ہے تو اس طرح شیشہ گندہ ہو جائے گا یہ سب کو دے کی اوپر بھیج رہے تھے اور اگر کوئی انہوں نے ٹائم نہیں رکھا ہوا تھا کہ آپ اتنی دیر تک ادھر جا سکتے ہیں کیل ٹاور میں آپ کے پاس 45 سیکنڈز ہوتے ہیں بٹ ادھر یہ اوپن تھا آپ جب تک چاہیں انجوئے کر سکتے ہیں اپنی پکچرز بنا سکتے ہیں لیٹ کے بیٹس کے لے ہو کے انجوئے کریں سو ابھی آپ کو اس کا کمپلیٹ ویو دکھاتا ہوں یہ بہت ہی خوبصورت ویو اور وہ سامنے جو آپ کو ریور نظر آ رہا ہے وہی بوٹس کا رستہ ہے اور یہ تقریباً کافی پوائنٹس کو ملاتی ہیں تو اگر آپ بوٹ کا پاس بائی کر لیتے ہیں تو پورا دن آپ کافی زیادہ پوائنٹس ویزٹ کر سکتے ہیں اس بوٹ کے طرح جی تو ابھی سنسیٹ ویو آپ کو دکھاتے ہیں جی تو یہ ہے سنسیٹ ویو فرام بینکک مہانہ کون سکائی واک جی تو جب بھی آپ کوئی سکائی واک کو ویزٹ کریں تو پانچ یا چھے بجے کا ٹائم چوز کریں کیونکہ جب آپ پانچ چھے بجے جائیں گے تو اس وقت دن ہوگا اور دن کے ویو بھی آپ کور کر سکتے ہیں اور جیسے ہی سات آٹھ ہوں گے تو نائٹ کا ویو بھی آپ کور کر سکتے ہیں جی تو سیونٹی ایٹ فلور پہ انہوں نے سیڈیاں بھی بنائی ہوئی ہیں سو ان کو یوز کرتے ہوئے اب ہم بالکل ٹاپ پوزیشن پہ آ چکے ہیں سو ابھی یہاں سے آپ کو دیتے ہیں چاروں سائز کا ویو اور اس کے بعد ہم کیپچر کریں گے نائٹ ویو سو ادھر ہمیں کچھ برڈز نے بھی جائن کیا تو ان کو بھی ہم نے کیپچر کر لیا جی تو یہ ہے بینککک پرام مہانا کون سکائی واک اگر آپ وزٹ کرتے ہیں بینککک تو لازمی جائیے گا مہانا کون سکائی واک پہ بہت خوبصورت نظارہ پورا بینککک کا ویو آپ کو ادھر سے نظر آئے گا جی تو کسی بھی کنٹری کو اگر آپ وزٹ کرتے ہیں تو اس میں تین سے چار چیزیں ہی موس فیمس ہوتی ہیں ایک سکائی واک جیسے کہ کئیل ٹاور تھا ملیشیا میں اور ادھر یہ سکائی واک آ گیا اور اسی طرح کچھ ریلیجیس پلیسز ٹیمپل ماسک سو اس طرح کی چیزیں آ گئیں اور چینہ ٹاؤن یہ تقریباً ہر جگہ ہے اور ایک کوئی سپیشل ٹور ہوتا ہے جیسے کہ ادھر ہم پٹایا جائیں گے اور اس کے بعد ادھر ایک اور بھی آپشن ہے فکت کا وہ بھی ایک خوبصورت آئی لینڈ ہے اور جو ویٹ نام میں تھا وہ تھا جی ہالنگ ڈے وہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت آکشن تھا سو یہی چار سے پانچ چیزیں ہوتی ہیں سو جس بھی کنٹری میں جائیں یہ چیزیں لازمی وزیٹ کریں سو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں نائٹ ویو بہت ہی خوبصورت ویو ہے نائٹ کا بھی جب بھی آپ کسی کنٹری کو وزیٹ کرنے جائیں تو اس نے سکائی واک کا اپنے ٹائم پانچ بجے کا ہی رکھنا ہے تاکہ آپ پانچ بجے پہنچیں تو چھے بجے تک دن کا سارا ویو آپ کور کر لیں اور دین سات بجے تک نائٹ ہو جاتی ہے تو نائٹ کا ویو بھی آپ کور کر سکتے ہیں جی تو ادھر بارش آج بھی تھی بات بجلی کے کوئی آپشن نہیں تھے ان کے پاس ایک ڈیوائس ہوتی ہے جس پہ شو ہو رہا ہوتا ہے کہ بجلی گرنے کے کتنے پرسنٹ چانسز ہیں اگر وہ اس ڈیوائس پہ شو کر دے کہ اس ایریے میں آپ کوئی چانسز نہیں ہیں دن وہ اوپن کر دیتے ہیں اور جب تک شو ہو رہا ہو تب تک وہ آپ کو اوپر نہیں آنے دیں گے یہ ابھی سٹل کچھ بارش کی بندہ باندھی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ لیکن اوورال دیکھا جائے تو بہت کلیر ویو آ رہا ہے سو جی انجوائے کریں جی تو ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا کنٹریز انڈونیشیا ملیشیا سنگاپور اور تھائی لینگ ویتنام ان کنٹریز میں بارش کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا کسی وقت بھی بارش شروع ہو سکتی ہے سو یہاں کے موسٹلی لوگ اپنے ساتھ ہمریلہ رکھتے ہیں آپ بھی اگر وزٹ پہ جائیں تو اپنے ساتھ ہمریلہ رکھیں تاکہ آپ کو بارش میں بھیگنا نہ پڑے سو جی ابھی ہم کور کریں گے یہاں سے چاروں سائیڈز جی تو کافی خوبصورت سین ہے اور یہ ابھی ہم فرس سائیڈز دیکھ رہے ہیں اور یہ سامنے آپ کو لیفٹ نظر آ رہی ہے جس سے آپ سیونٹی ایلک فلور پہ آتے ہیں اب یہ آپریشنل ہے سو ابھی موو کرتے ہیں نیکس سائیڈ کی طرف یہ اس لیفٹ سے آگے کی سائیڈ کا ویو ہے بہت خوبصورت ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سو ایف یو ویزیٹ بینکار سو ڈانٹ فارگیٹ ٹو ویزیٹ مہانہ کان سکائی واک یہ تو یہ فرنٹ سائیڈ ویو اور ابھی آپ کو دکھائیں گے جی اس سے آگے کا ویو یہ فرنٹ سائیڈ ہے ادھر ہی وہ مرر لگا ہوا ہے جس سے آپ سیل فیز بگرہ بنا سکتے ہیں اور فوٹو بگرہ ہے یہ کافی زیادہ راشہ ہے بہت زیادہ ٹوریسٹ ہے بینکار کے اندر سو پاکستان انڈیا اور ان ڈیویلپنگ کانٹریز کو بھی ان چیزوں پر کام کرنا چاہیے ملک میں سیفٹی سیکیورٹی لے کے آئیں تاکہ ٹوریسٹ کو ویزیٹ کرنے کا موقع ملے اور ملک کی ایکانومی بھی اس سے بہتر ہوگی جی تو ابھی چل رہے ہیں واپس سو نیچے جا کے آپ دکھاتے ہیں سکائی رائیڈ سو اس بچے نے سٹیروسکوپی پہنی ہویا ہے سو اس میں یہ خود کو فیل کر رہا ہے کہ میں اس بیلدنگ کے اردگیر موگ کر رہا ہوں اوپن ایریے میں سو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہاو ہی اس فیلنگ سو جی یہ سب کچھ چل رہا ہے اس کے ساتھ اور بچارہ بڑی ہی مشکل میں ہے جی تو یہ تھا دہ کنگ پاور مہانا کانٹ سکائی وارک اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ڈانٹ فارگیٹ لائک سبسکرائب اور شیئر شکریہ 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 شکریہ